teaching students with ADHD اب ADHD attention deficit hyperactivity disorder ہے جس میں بچوں کی attention span جو ہے وہ ایک جگہ پہ فوکس نہیں ہوتی تو اب classroom میں جب اس طرح کے بچے ہوں گے تو اب teachers جس کے پاس 80 students سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا 50 students سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب وہ اس طرح کا ایک بچہ یا چار بچے یا پانچ بچے آپ نے generally in boys classes تو boys classes میں hyperactive بچے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ADHD کے بھی ہو سکتے ہیں تو ADHD والا بچہ جو ہے یہ consecutively یا تو یہ nail بھی جو ہے نا کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ tongueیں اپنی ہلا رہے ہوتے ہیں اور teacher کوئی بھی بات کریے تو ایک تھوڑی دیر کے لیے تو اس کے ساتھ آئی contact کرتے ہیں اس کے بعد فوراں جو ہے ادھر ادھر ان کا سر جو ہے وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ books جو ہیں ادھر ادھر drag کریں گے noise create کریں گے class کے اندر تو اب ایسے بچوں کو teach کس طرح سے کرنا ہے ان کے لیے لگ سے schools تو ہیں نہیں ہیں ہمارے پاس کیونکہ یہ کوئی اتنا swear disorder نہیں ہوتا کہ جس کے لیے ہمیں special schools کی ضرورت محسوس ہو تو اب اب teacher نے اس طرح کے بچوں کو کس طرح سے deal کرنا ہے teacher کو ان بچوں کے اوپر attention focus کرنی چاہیے ہمیشہ love and care جو ہے آپ کی affection جو ہے وہ بچوں کو normalize کرنے میں بڑی help کرتی ہے جب بچے کو یہ بتاؤ کہ اس class میں بھی اس مجھے بار بار جو ہے مجھ سے ہی سوال پوچھتی ہیں honestly speaking children share with me کہ this teacher is very good and she is very nice why she is very nice because she always calls me for question question بھی پوچھنے کے لیے پانی باز کا teachers مگواتے ہیں اپنے students سے کوئی canteen سے چیز مگواتے ہیں تو children love to do that کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ miss ہمیں attention دے رہی ہیں اور attention کی وجہ سے جو ہے وہ باقی بچوں کے سامنے hero بنتے ہیں چھوٹے بچے جو ہیں اسی طرح سے بڑے بچے بھی جو ہیں آپ جب ان کو کوئی responsibility دیتے ہیں تو responsibility جو ہے ان کے لیے ایک بڑے عزاز کی بات ہے اگر وہ teacher کو پسند کرتے ہیں تو وہ jealous بھی feel کرتے ہیں جب وہ ان کی جگہ پہ کسی اور کو کوئی کام کہے تو اس لیے tag نہیں کرنا چاہیے بلکہ teacher کی interaction جب class میں ہو تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ کون سے بچے جو ہیں وہ disturbing ہیں i always pay attention to those children who are back benches back benches جو ہوتے ہیں یہ اس طرح کے بچے ان کی teaching کے لیے جب آپ کو back benches والے بچے پورا ایک group جو ہے وہ روز پیچھے back benches جو ہے جا کے بیٹھتا ہے اور کیا reason ہے ایک psychology ہوتی ہے کسی کی آگے بیٹھنے کی کسی کی پیچھے بیٹھنے کی یہ نہیں ایک تو general reason ہے کہ جی لیٹ آیا ہیں جس کی وجہ سے پیچھے بیٹھے ہیں لیکن روز ہی اگر کوئی لیٹ آ رہا ہے روز ہی پیچھے جا کے بیٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی intention جو ہے اس کی پیچھے ہی بیٹھنے کی ہے تو پیچھے ہم کیوں بیٹھتے ہیں پیچھے ہمیشہ چٹ چٹ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہم gossip کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو seats کا فرک ہے یہ بھی ایک teacher کی understanding ہونی چاہیے کہ کسی بھی وجہ کو understand کرنے کے لیے اسے بتاؤنا چاہیے یا تو وہ teacher کو avoid کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ پیچھے بنچ پہ جا کے بیٹھ رہا ہے یا پھر اس کا کوئی اور issue ہے اب یہ جو میں چیزیں میں آپ کو share کر رہی ہوں کہ پھر اس کے لیے جو teachers کو دیکھنا اب یہ پڑے گا کہ بعض بچے سویرلی جو ہیں وہ attention deficit کا express کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ medicines جو ہیں وہ advise کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ جیسے relaxant nerves relaxant بھی جو ہے اور اسی طرح سے بڑے اگر young adults ہیں تو اس کے لیے جیسے بعض doctors کہتے ہیں جی 15 days کے لیے آپ ان بچوں کو دیں اس طرح سے کچھ اور medicines بھی advise کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے جب 15 دن تک ان کے بہت زیادہ nerves hyper ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو آپ 15 days کے لیے relax کریں گے تو یہ automatically ٹھیک ہو جائیں گے main چیز جو ہے ایک تو چلیں ان کی اگر by birth جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ ایک impulse ایسا ہے جس کو اتنے disturb ہیں تو اس کو کچھ time short time کے لیے اس طرح سے medicines سے ہم deal کر سکتے ہیں لیکن medicines کے اپنے side effects ہوتے ہیں ان کو ہم بہت long time کے لیے جو ہے مسلسل استعمال بچوں کو نہیں کروا سکتے ان کے بڑھنے کی عمر ہوتی ہے اور ہم ان کو medications پہ نہیں لگا سکتے تو swear cases میں ہم medicines advise کرتے ہیں لیکن یہاں پہ clear rules and procedures کی ایک technique ہے جو کہ teacher use کر سکتا ہے کہ وہ پوری class کے لیے اور خاص طور پر ایسے بچوں کے لیے جو discipline کے rules ہیں class میں وہ بڑی سختی سے آپ نے اس پر پوبندی کرانی ہے آٹھ بجے آپ کو پہنچنا ہے لیٹ آئیں گے تو آپ کے لیے جو ہے attendance نہیں ہوگی اس طرح کے clear rules اور procedures جو ہیں جب teacher explain کر دے تو پھر اس نے ان بچوں کو حاصل طور پر جو disturbing children ہیں punishment پہ نہیں جانا ہم سب سے پہلے punishment پہ جاتے ہیں ایسے بچوں کو class سے بائے نکال داتے ہیں یا ان کو class میں punish کرتے ہیں تو یہ worst ہو جاتے ہیں اس لیے ایسے بچوں کو محبت سے individually آپ ان کو بلا کے ان کا problem پوچھئے اور اس کے بعد class میں ہمیشہ ان کو appreciate کریں چاہے کوئی سا بھی idea دیتے ہیں تو gradually ان کی جو disturbance ہے gradually جو ان کے اندر ایک بہت زیادہ anxiety ہے وہ ایسا ایسا جو ہے وہ down ہوتی ہے جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ we are valuable we are valuable in the class یہ احساس ان کے اندر جو ہے ان کی anxiety کو control کرنے میں کافی helpful ثابت ہوتا ہے اس لیے ایسے بچے جو ہیں ہمیشہ ان کی attention focus کرانے کے لیے teacher کو ان کے اوپر attention focus کرنی چاہیے